ہلو جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم بیک ٹو می نیو ویلوگ اور گوڈ مورننگ ایورین آج ہوت ہی صبح صبح ویلوگ کا آغاز کر رہے ہیں بکریان خیر دکھنے نا آنگل دکھنے اچھا یہ تھا کیوں چاہا دکھنے بارنے نتا ہوا اچھا بارٹی نہیں پاتا بارٹی اللہ دو دنہ اچھا ایک جاگ گھر میں دے سویر میں الو کلو ہو سی بلکہ گھاٹ ہو سی بکریاں ہیں کیوں کھولیاں بڑی میں سارے کھولیاں بڑی نہیں آئے ہکڑو کھولی بڑی ہے انہوں کو بان دو چلو بنجو بچی آئی بنجو بنجو بچی آندر بنجو شاہ باش چلو چلو بنجو اصل میں پہلے ان کو میں نے آدھی کیا ہوا تھا صبح صبح ان کو چیزیں ڈالتا تھا آج بڑے عرصے بعد صبح صبح انہوں نے مجھے دیکھا ہے تو یہ ہی سمجھ رہی ہیں کہ شاید ہمیں کچھ ڈالنے آیا ہے اصل میں میری عادت سی بنی ہوئی ہے کہ میں صبح صبح جو ہے نا وہ اکثر سویا رہتا ہوں لیڈ تک نماز پڑھ کے پھر دوبارہ سو جاتا ہوں آج بس میں نہیں سویا اس لئے نہیں سویا کیونکہ ایک تو ابھی آج ٹریکٹر والے کے ساتھ ڈیل ڈن کی ہوئی ہے اس نے آج آنا ہے مٹی کا بھرا کرنے پر میں نے ایک اور نیا ٹریکٹر والے دھونڈا ہے اس کو اس کے ساتھ ڈیل ڈن کیا اس کو ڈوانس پیسے بھی دی ہیں اور آج اس نے صبح صبح بولا تو یہی تھا کہ ساتھ بجے تک آ جاؤں گا ابھی سڑ چھے ہو گئے ہیں امید ہے ساتھ بجے تک آ جائے گا باقی یہ دیکھیں صبح صبح مرگیاں بھی اپنا چارہ ڈھونڈنے آئی ہوئی ہیں قائے بھینسوں کے پھل بھی یہاں پہ اپنا چارہ کھا رہی ہیں لیکن کتی اس کو کسی نے صبح کچھ نہیں ڈالا ویوز آپ کو بتایا ہم نے ان کو اس باہر ادھر کیوں باندھا ان کا ہے بھینسوں کو اب دیکھیں یہ یہاں پہ جتنا یہ اپنا گوبر شوبر کرتے ہیں وہ پڑا رہتا ہے جگہ ہم ان کی چینج کرتے رہتے ہیں پہلے یہاں پہ بندی رہتی تھیں یہاں پہ گوبر مارتی رہی جگہ چینج کی وہاں پہ پھر وہاں سے جگہ چینج کی ایسے یہاں پہ ایک دن بعد یہاں سے بھی جگہ چینج کر لیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا جو گوبر ہوتا ہے یہ خاد کے طور پہ استعمال ہوتا ہے فصلوں میں ابھی ہم نے یہاں پہ گھاس اگانا ہے نا لوسنڈ جس کو بولتے ہیں وہ یہاں پہ بیجیں گے تو ہمیں خاد کم ڈالنا پڑے گا کیونکہ ان کے اپنے گوبر میں اتنے خاد والے جرسیم ہوتے ہیں بہت اچھا ہوتا ہے گھاس لوسنڈ بیجنے کا ٹائم آ گیا یہ والا پلارٹ ہم نے خالی رکھا ہوا تھا اور یہ والا بھی ان دونوں جگہ لوسنڈ بیجیں گے سامنے مکائی ہو رہی ہے پرلی طرف باجرہ ہے وہ باجرہ ختم ہو گا اس کے بعد گندم بیجیں گے باقی بھی جیسا چل رہا ہے وہ دیکھے سامنے دو ٹریکٹر جو نا وہ ٹبے سے مٹی نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک کے سامنے فرنٹ بریڈ لگا ہوا ہے اور ایک کے پیچھے ٹرالی لگی ہوئی ہے مجھے لگتا ہے یہ ہماری ہی یہ وہی بندہ ہے جس نے ہمیں مٹی یہاں پہ بھرا کر کے دینا ہے یہ یہاں سے اس ٹبا سے اٹھائیں گے اور یہاں پہ ہمیں بھرا کر کے دیں گے ہمشی آیا ہوئے میں تو چلتا ہوں ہمشی کے پاس صبح صبح ویسے امید ہے وہ سو رہا ہوگا لیکن چلیں میری واق ہو جائے گی اگر جاگ رہا ہوا تو اس کے ساتھ گاب شپ بھی کر لیں گے ایوز یہ دیکھیں یہ دو ٹرالیاں پہنچ بھی گئی ہیں یہاں پہ میں چلا گیا تھا وہ در ہمشی کے پاس ہمشی تو سو رہا تھا بس میں اپنے چاچو کے ساتھ گاب شپ کرتا رہا ہوں ابھی یہاں آیا ہوں تو آپ کے سامنے دیکھیں دو ٹرالیاں وہ یہاں پہ ڈال کے چلے گئے ہیں یہ دونوں ٹرالیاں یہ ساری مٹی اندر لے کر جائیں گے ہم یہ بھی ایک یا دو مزدورے کا کام ہے ایک بندے کا کام نہیں ہے سارا یہ برابر اس کو کرنا خیر چلیں یہ کام تو اچھا ہو رہا ہے ہمارا مہمہار آلی سردیاں تکونیاں یہاں ہونے نالتے ہیں بہر روٹیں شروع کر رہی ہیں ہاں آگے سردیاں ہی تو پکینی ہمیں کیا بات ہے مجھے دیکھیں اتنی بڑی طوی پر موم روٹیں ڈال رہی ہیں اتنی روٹیں پکئی بٹیں خیرین ہے چو کدیاں تو آپ کھا سیں اوئے کیڑیاں یہاں ہونے دیکھ ایک کئی ہے چنگیریچ جس ساریاں کیڑیاں یہاں یہاں دیکھتا سی اٹے تھے آنے نہیں چورے تھے کیا مو میں ڈالو یہاں بیٹا کیا مو میں ڈال رہی ہو دیکھاؤ اجھاؤ کھولو 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 مو کھولو تیرو رکھ دیر گیا جی بلا آئی آئی کھولو 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 مو کھولو ایکا کھار 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 کھاک نہ مار دیکھ میواز دیکھیں یہ کھجور والا گٹا اس نے موہ میں ڈالا ہوا تھا ہے آپ کو شرم نہیں آتی چلو اوپر کھڑے ہو جو شباش شباش صبح صبح ایسی چیزیں نہیں کھاتے گندی گندی چیزیں یہ تو بکریاں کھاتی ہیں یہ گھوٹے تو بکریاں کھاتی ہیں بیورزی عباس و نسیم آئے تھے کھوٹی ریڑی لینے لیکن ان کو میں نے بتایا کھوٹی تو ہے نہیں اب ریڑی لے کر جا رہے ہیں ریڑی کو اس کے پیچھے باندھیں گے بائک کے پیچھے باسو آپ یہ بدھیج بان جگو یہ جاہتے ہیں خالی جاہتے ہیں کیشے ویسے لڈنی بھی لڈنی کیشے میں کہا اچھا اچھا پیٹ آپ کی تے اچھا آلو لوکان دی تچڑا بدے گھنجل گھنجل دو ٹرالیاں سٹ گئن ہو ہاں ہاں ٹھیک ہے یہ بات اندھر ہون آپ کھنے سو ہاں 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 موسیقی 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 لگائی ہے اور ڈیر پرالی یہاں پر لگائی ہے تین اس پلاٹ کی نا پہلے سفائی کرنی پڑے گی کیونکہ یہ دیکھیں نا یہاں پہ بہت سارا گانسیند ہے پھر اس کے بعد یہ مٹی ویسے اس نے غلط کیا یہ اندر کسی طرح اتر جاتی نا مٹی ساری تو ٹھیک تھا بھی یہ اس کو اندر محنت زیادہ لگے گی خیر جو بھی ہے کام تو تقریباً کافی سارا ہو گیا بس اب ایک بندہ ڈھونٹا ہوں ایک یا دو بندہ جو یہ سارے پلوٹس جو ہے نا ان کو ان میں مٹی کو مٹی کے ساتھ ان کو لیول کرے پھر اس کے بعد انشاءاللہ گراسی راس ڈھونڈ کے لائیں گے نئے پودش ہوگے ڈھونڈ کے لائیں گے پھر اس کی پراپر سیٹنگ کریں گے باقی ابھی یہ جمعہ المبارک میں جمعہ کی تیاری کرتا ہوں انشاءاللہ آپ لوگوں کو جمعہ کے بعد پھر ملیں گے کیوں بھائی مانے لاسی پتہ کیوں مانے لاسی سے جی میں اور بھائی مانے ڈھونڈ کے لائیں گے جنس ایک کارج بہو جب عالمہ اگبالی بہتی جو کارج بہیں ہیں لیکن لوگوں کو آج پیرون کے میکے چھوڑنے جا رہے ہیں اوے ضرور کتے ضرور آجو بیٹا بیگا میں لڑی پیرونی بھی ہر ہر دو جنوار میکے میکے آپ لوگ کمنٹ کر کے اس کو کوئی دھوئیں شوئیں ہے بیٹا چلیں سب تو زیادہ تکتہ آدھی بہنی ہے امی نگر اوہ اچھا گل آہا وہ بھی تک گھار ہے لیکن یہ مطلب تھا نہیں بھی ہر دو جنوار دے گا ضرور بیٹا بیٹا ممہ کے پاس پیٹو بیسے بیہا سن میرے گا سن میرا گھار ایتنا دور کون ہی بیٹا شکوری حالی دور کون ہی آتا میری زندگی زب تباہو پر بات تھی گئی میسٹر دوڈیس دی ڈگری پیئے میں وہ ویٹنا چاہنی ہوں بیسے یہ بات بلکل ٹھیک ہے بیورز میری پاس الیکٹریکل انجنیرنگ کی ڈگری ہے اگر کسی نے لینی ہوگا بتائے کتنے دی ویسے دوں گا الیکٹریکل انجنیرنگ کی ڈگری دار پائے چی نویسی بیورز کوئی خریدار ہے تو بتائے یار میں اس کو دس لاکھ میں دے دوں گا دس لاکھ ہو دس لاکھ دیشکہ لے الیکٹریک انجنیر ساج گالے ہی میں موچی بڑے بیٹن ہی میں بیجوکیاں پالچ کرے شکر کر تیر کوئی بیورز بیگن تا ہے صحیح میں کوئی روست کی دی پہی ہے یہ کہ والا بات ہے اگر میں دوسروں گا ووو وٹا بیوٹی فول ویدر آؤٹسائیڈ وہ دے گو سام سے ویڈیو میں دو اچھا لگ رہے ہیں بیٹا یہ والا سمان اٹھا لو والے کم سلام کیا لے ہج کیسے بڑھا دیں ارتیاش ڈار پہ دے ہونے دیں میرے پاس آج مہمان رہوے تھے عبد الرمان ہے میرے بیر اور سکلین کاسم دوبارا بہالی کرہے ہیں ایک tuس نے چاہ رہی ہے ایپ یو منس کے ہے دوس بہتو دودھ پیو گیا کیوں آج منو کی ویڈیو میں بلوگو نہیں کر پیا ابھی تھکا ہوں بہت زیادہ روٹی کھا کے آگئے ہیں بس اب سونے لگے ہیں میں نے کیو اینے ویڈیو پر جو بولا تھا نا وہ کیو اینے ویڈیو تاب بنا مگا جب بہت سارے سوال اکٹھے ہو جائیں گے تو آپ لوگ میرے انسٹاگرام پر سوال بھیجتے رہیں یہاں کومنٹ سیکشنوں بھی کار سکتے ہیں پھر جب کافی سارے سوال اکٹھے ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ کیو اینے ویڈیو بھی آجائے گی باقی آج کے ویڈیو یہاں پر ختم کر رہے ہیں اگر چینل پر نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب آ رہے ہیں باقی انشاءاللہ کر نئے ویڈیو کے ساتھ حضر ہوں گے بائی بائی کانٹا بائی